ہمارا ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے خدا کی قسم ہم لوگ امرجنسی کی حالت میں ہیں ہمیں سن کر دیا گیا ہے بس اس لئے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں بیمار سی سی یو میں آئی سی یو میں پڑھا ہوا ہے مگر اس کو انیسٹیزیا لگا ہے جب تک آپ لوگ اپنے اس انیسٹیزیا افیکٹ سے باہر نہیں آئیں گے اپنے بچوں کو اس سسٹم سے باہر نکلنے کی یا اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی تربیت نہیں شروع کریں گے تو اتنی عمر نہیں ہے ہمارے انسان کی کہ وہ دو یا تین سال پانچ یا سات سال کے اندر ملکوں کے یا قوموں کے تقدیریں بدلنے کے فیصلے کریں اس کے لئے تیس چالیس سال کی محنت لگے گی اور اس سے بھی شہر زیادہ لگے واللہ العالم مگر تیس چالیس سال کی محنت ایک ماں اور ایک باہ بھی اپنے بچوں پر کر سکتے ہیں میرا اڈریس ان پیرنٹس کے ساتھ ہے اس دفعہ ہم اگلی تھاتات کرتے ہیں صرف پیرنٹل ایشیوز کے اوپر کریں گے مریض پروان چڑھا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہمارے ان باکس میں آیا ہوا ہے اور وہ یہ کہ جب لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے تو یہ بات کا فیصلہ کرنا اور یہ بڑا اچھا سوال ہے اور ہر بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹس اور سکل کو ترہاں ترہاں کی انداز میں بانٹا ہوا ہے انسانوں میں تو آپ کیوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں اور یا پھر یہ سمجھنا درست ہے کہ کیا لیڈرشپ میرے گھر میں بھی آگئی ہے میرے بچوں میں بھی یا پھر میرے بچے بھی کسی اور سکل یا کسی اور ٹیلنٹ کے ساتھ آئے ہیں اور ان کو کسی لیڈر کی ضرورت پڑے گی یہی ہے اصلی راز جو کہ ہم سے چھپایا جاتا ہے اس لئے نہیں کہ کوئی بدنیت ہے اور اگر بدنیت ہے تو مجھے تو نہیں علم مگر عمومی طور پر فلسفہ اتنا کمزور ہے کہ لوگ واقعی سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ جیسا لیڈرشپ جیسی جو ریکوائرمنٹ ہے انسان کے اندر وہ بھی کسی کو دی اور کسی کو نہ دی اسی بیس پہ آدھے سے زیادہ قوم کہتی ہے لیڈرز آر بورن اور ادھر سے زیادہ قوم کہتی ہے دنیا کی کہ لیڈرز آر بورن بٹی کین بی میڈ انتوالی سورس کود ساہل عدیم اور آل افیس دیم بیڈونٹ رسپیکٹ اینی افیسی اپنیان کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لیڈرز آر بورن اللہ جس کو لیڈر بنا دے بس وہی لیڈرشپ باگے لے کے چلے گا برنہ جو مرضی کر لو اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کرو تو وہ لیڈر بن جائے گا اور ایسے لوگ جو نہیں پیدا ہوئے لیڈرشپ کے لیے ان کو یہ تنا مرضی سکھا تھا لیڈرشپ نہیں سیکھ سکتے تو وہ لوگ اپنے اس اہمکانہ اور بے وکوفانہ خرافات کی بنا پر اپنے بچوں کی زندگی تباہ کرنے کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ بازار سے اگر کوئی برینڈڈ کمپیوٹر لے کے آ جائیں اس سے تو وہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ہوں گی کام کی چیزیں نکال لی ہوئی ہیں اس کے درماغ کے اندر سے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ الگ نے لیڈر پیدا کیا اور کچھ لوگ نہیں پیدا کیا اگر اللہ تعالیٰ دو الگ کتابیں ڈالتے ہیں ایک وہ جن لوگوں نے ذمہ سنبھالنا ہے اور ایک وہ جن لوگوں نے ذمہ نہیں سنبھالنا ہے اور باقیوں کے پیچھے لگنا ہے ذمہ داروں کے تو پھر میں بھی سمجھ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب سب کے لیے اتاری ایک ہی سوال نامہ سب کے ساتھ ہے اور جس نے ہمیں بنایا ہے اس کو بہتر پتا ہے اور یہ کومن سینس کی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر سوال میرے سے اور محمد علی جناہ سے ایک ہی ہونے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے میرے کام بھی محمد علی جناہ والی ہونے چاہیے تھے اگر میرے سے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک ہی سوال ہونے ہیں تو پھر میرے بھی کام ویسے ہی ہونے چاہیے تھے ورنہ میرے بھی بچت نہیں ہے یہ دو ایسے لیڈرز ہیں جن کو آپ دونوں جانتے ہیں میں ایک محمد علی جناہ کو عمر بن خطاب سے ناؤزبی اللہ کمپیر تو نہیں کر رہا مگر ہم چونکہ پاکستانی ہیں اور اس بندے کے احسانوں تلے دوے رہیں گے قیامت تک محمد علی جناہ کے جس نے ہمیں اس قبیلے کو الگ سے اپنا دین پرکٹس کرنے کے لیے یہاں پہ الگ کر دیا ہے ہندووں سے تو اس کو ہم ایک مثال کے طور پر بار بار کھوٹ کریں گے ورنہ صحابہ سے کسی کا کیا کمپیرز نہیں سو میرا کہنے کا مقصد بڑا آسان ہے کہ اگر پرچہ ایک ہی ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے تیاری بھی ایک ہی جیسی کرنی پڑے گی سب کو سو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی سے ہم جا کے کھڑے ہوئے کہیں یا اللہ تو نے تو مجھے پیدائیشی پیدا ہی ریڈی آلو کی ریڈی لگانے کے لیے کیا تھا مجھ سے کیا سوال کرتا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف نے کیا غلطی کی میں کیا کر سکتا تھا یہ اس کے گھر والوں نے اس کو ریڈی والا بنایا اس کے گھر والوں نے اس کو اپاہج کرنے کی کوشش کل کامیاب ہوئے آپ نے اپنے اپنے بچے اپاہج کیے ورنہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو اس سکل کے ساتھ ضرور پردہ کیا تھا یہ ایک وہ سکل ہے جس کا کسی بھی شخص کے اوپر جو ہے نا وہ اپلیکیشن واضح ہے ثبوت کے ساتھ اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی الگ سے گزارے گا تو اس کو وہی ریکوارمنٹ ہوگی لیڈرشیپ کی جو کہ وہ کروڑا عربوں لوگوں کی اگر ذمہ بھی لے